بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیفیں پریشانیاں اور مشکلات اللہ کی ذات رفع فرمائے گزشتہ برس ہم نے ایک وظیفہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے نوکری کے خصول کے لیے لونگ پر کرنے کے لیے ایک عمل بتایا تھا جس سے کہ سینکڑوں لوگوں کو افادیت ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے ان لوگوں کا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا جائے اور آپ سب کو اگین ایک بار وہ وظیفہ بتایا جائے تاکہ جو لوگ ان دنوں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں کاروبار بند ہو گئے ہیں جیسے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے نوکری پیشہ افراد کی نوکریاں چلی گئیں اور گھروں میں تنگیاں بہت ہی زیادہ ہو گئیں آج کی ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ کے رزق کی بندش کے معاملات حل ہو جائیں گے اگر آپ پریشان ہیں گھر میں رزق کی تنگی ہے کاروبار بند ہو گئے ہیں یا نوکری کا حصول مشکل ہو گیا ہے اس ایک دن کے عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے واقعات تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن چند ایک لوگوں کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مجھے ایک میری بہن ہے جو میرے ساتھ کافی دیر سے رابطے میں ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہتے ہیں حافظ صاحب گزشتہ برس جب کرونا وائرس کے وجہ سے لاکٹن ہوا تو میرے ہزبن کا کاروبار بلکل بند ہو گیا تھا گھر میں اتنے زیادہ تنگی آ گئی تھی کہ ہم بچوں کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہے تھے لیکن آپ کی وہ ایک ویڈیو جس میں آپ نے لونگ پر کرنے کے لیے ایک عمل بتایا تھا اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دن میں میرے ہزبن کا کاروبار دوبارہ بہتر ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوا جس میں کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو زیادہ ورکرز کو ہائر کر کے اپنے کام کو بڑھانا پڑا اللہ کی ذات نے اتنا نوازہ کہ آج ایک سال ہو گیا ہے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور رزق میں الحمدللہ بہت ہی زیادہ برکت رہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو آپ کو عمل بتائیں گے آپ بھی اپنے معمول میں لے کی آئیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ پر کارنوازی کرے اگر آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے اگر نوکری کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے اور اگر گھر میں رزق کے اندر برکت نہیں ہے تو اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا جو ناظرین ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ وظائف سے ریلیٹڈ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گی آپ نے کرنا یہ ہے پانچ لونگ لے لینے ہیں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پانچ لونگ لے لیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد دس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک لونگ پر دم کر لیں نماز زہر کے بعد بھی اسی عمل کو دہرائیں کہ ایک لونگ لے لیں اور اس پر دس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھیں اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس لونگ پر دم کر لیں اسی طرح دن میں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بعد الگ الگ لونگ پر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جب عشاء کی نماز بھی ہو جائے پانچ نمازیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے پاس پانچ لونگ ہوں گے جن پر کہ آپ نے الگ الگ کر کے دم کیا ہوگا ان پانچ لونگوں میں سے آپ نے دو لونگ گھر میں اس جگہ رکھنے ہیں جہاں پہ آپ نے آٹا رکھا ہوتا ہے اس آٹے کے پاس رکھ دیں یا آٹے کے اندر ہی کسی چیز میں رکھ دیں اور جو باقی تین لونگ بچ جائیں ان کو یا تو اپنے پرس میں رکھ لیں اگر پرس آپ کے پاس نہ ہو تو گھر میں کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں جہاں پر آپ اپنے پیسے محفوظ کرتے ہیں یہ صرف ایک دن ہی آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور لونگ رکھ دینے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی دن گزریں گے کہ آپ کے کاروبار کے جو مسائل ہوں گے نوکری کے جو مسائل ہوں گے رزق کی بندگی کے جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے مسائل اللہ کے فضل اور کرم سے ختم ہو جائیں گے رزق میں برکت آ جائے گی کاروبار میں ترقی ہو جائے گی اور جو بے روزگار ہیں ان کے لئے انشاءاللہ روزگار کے وسائل ضرور بن جائیں گے نبی باک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دس مرتبہ سورت الاخلاص کو پڑھتا ہے جنت میں اس کے لئے ایک آلی شان محل تیار کر دیا جاتا ہے جو شخص بیس مرتبہ سورت الاخلاص کو پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لئے دو آلی شان محل تیار کر دیا جاتے ہیں اسی طرح جو شخص تیس مرتبہ سورت الاخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اس کے لئے تین محل تیار کر دیا جاتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے سواب بھی ملے گا جنت میں گھر بھی بن جائیں گے اور اس دنیا میں بھی آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے گا رزق کی بندشیں دور ہو جائیں گی گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے ایک بہت ہی بہترین عمل ہے اس کو آپ عمل میں ضرور لے کے آئیے گا اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہر بات کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کریں گے اور ان قریب انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی عمل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر موسیقی